ہیلو کیوڈیز آج ہم بات کرنے والے ہیں میں آئی ہیلپ یو کے اپیسوڈ ٹو کی اپیسوڈ ٹو کی سٹارٹنگ ہوتی ہے کم ٹے ہی کو ٹیکسی ڈرائیور کا سٹیپ برادر چیف مورنر کے لیے ہائر کرتا ہے ویسے تو کم ٹے ہی وہاں پہ جانا نہیں چاہتا تھا پر جب ونسنٹ دیکھتا ہے کہ کتنی زیادہ آماؤنٹ ان کو مل رہی ہے اس کام کے لیے تو پھر کم ٹے ہی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جب وہاں پہ پہ پہنچتا ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ ڈونگ جو آگئی تھی ڈونگ جو کو لگتا ہے کہ اس ٹیکسی ڈرائیور کا اپنا بیٹا آ چکا ہے اور وہاں پہ کم ٹے ہی کو لگتا ہے کہ یہ شاید اس نے ہی مجھے یہاں کے لیے ہائر کیا ہوگا پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ ڈونگ جو تو وہاں کی فیونرل ڈائریکٹر ہے اور تب اس کو یاد آتا ہے کہ اسی لئے اس کے بوائی فرنڈ نے اس سے بریک اپ کیا تھا کیونکہ وہ لاشو کو ٹچ کرتی ہے اور اس طریقے سے یہاں پہ تھوڑی سی مس انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے ڈونگ جو کو لگنے لگتا ہے کہ یہی اس آدمی کا اصلی بیٹا ہے ڈونگ جو کے پاپا اس سے کہتے ہیں کہ تم ابھی تک گھر نہیں پہنچیں ڈونگ جو کہتی ہے کہ ابھی مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا یہاں پہ ابھی تھوڑا سی پڑھائی رہ گئی اس کے پاپا اس کو ٹاٹتے بھی ہیں کہ ابھی اتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگزام آ رہے ہیں پر اتنا بھی نہیں پڑھنا ہے پھر بھی ڈونگ جو کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا لیٹ ہو جائے گا کیونکہ ڈونگ جو نے اپنے پاپا کو یہ نہیں بتا رکھا کہ اس نے پھر سے فیونرل ڈائریکٹر کی پوزیشن کو جوائن کر لیا تھا اس نے اپنے گھر پیہ ہی بتا رکھا ہے کہ وہ سیول سرورس اگزامز کی تیاری کر دی ہے صبح ہوتے ہی کمٹے ہی وہاں سے جانے لگتا ہے اور ڈونگ جو اس کو روکتی ہے تو کمٹے ہی اس کو بتاتا ہے کہ بس اتنے بجے تک کہ یہ تم نے مجھے پیسے دیئے تھے اور اب میرا کام پورا ہو چکا ہے اور اب میں جا رہا ہوں ڈونگ جو کو تو لگا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہی ہے پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ میرا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں ڈونگ جو کہتی ہے مجھے پتا ہے تم اپنے پاپا سے گستا ہو پگر ایسے مت کرو دیکھو تمہارے ہاتھ پہ یہ جلیو کا نشان بھی ہے اور جب تم ان کا فوٹو دیکھ رہے تھے تب تم رو رہے تھے کمٹے اس کو سمجھاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ جلی کا نشان میرا بچپن سے ہی ہے اور پھر اس کو ڈونگ جو روکتی ہے پھر کمٹے ہی ماں سے چلائی جاتا ہے پھر دکھاتے ہیں جب وہ لوگ ٹیکسی ڈرائیور کی تیڈ باڈی کو ٹرانسفر کر رہے تھے تو وہاں پھر ڈونگ جو کا پاس اس سے کہتا ہے کہ پہلے تو وہ چلائی گیا تھا اور پھر اچانک سے وہ واپس کیوں آ گیا ڈونگ جو کہتی ہے شہر دیر ڈیسٹینی ہوگی پھر دکھاتے ہیں کمٹے ہی واپس آ گیا تھا اور پھر سے چیف مورنر کی جگہ وہ فلنگ کر رہا تھا تو جو اس کو لے کے جا رہا تھا وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور بہت اچھا انسان تھا اور وہاں پھر اس ٹیکسی میں اس کے کچھ سمان بھی رکھ ہوئے تھے جو وہ کمٹے ہی کو دیتا ہے پھر دکھاتا ہے فنرل کے بعد ٹونگ جو کمٹے ہی سے کہتی ہے کہ چلو کسی ریسٹرینٹ میں شلتے ہیں کچھ فوڈ بغیرہ کھاتے ہیں مگر کمٹے ہی جانے سے منع کر دیتا ہے تو ٹونگ جو اس کو چپکے سے بتا دیتی ہے کہ ویسٹرینٹ میں تمہیں ریسٹرینٹ میں بتاتی بٹ میں ابھی بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ تمہارے پاپا کی انشورنس پالیسی کی پیچھے ہیں اس لئے تمہیں ان سب کا دھیان رکھنا ہے کمٹے ہی اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کمٹے ہی اس کو بتا دیتا ہے کہ میں نے اس ٹریکسی درائیور کے بیٹے کے سمان دیکھے ہیں اور مجھے پکا یقین ہے کہ میں وہ لڑکا نہیں ہوں کمٹے ہی کہتا ہے چلو نہیں ہو تو پھر تم واپس کیوں آ گئے کمٹے ہی کہتا ہے کہ وہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا اور پھر کمٹے ہی کہتا ہے وہاں پہ گاڑی آ کے رکھتی ہے کمٹے ہی کو یاد آتا ہے کہ جب وہ ابھی راستے میں آ رہے تھے تب بھی یہ گاڑی ان کے سائد میں چل رہی تھی اور اس دن اس پوسٹر کو جب کمٹے ہی پڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے بھی یہی گاڑی کھڑی تھی پھر کمٹے ہی وہاں پہ جاتا ہے جو لڑکا کھڑا تھا اس کو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کچھ سمال مجھے اس ٹیکسی میں سے ملے تھے اور میں اس ٹائم ایکٹنگ چیف مورڈر ہوں پھر وہ دکھاتے ہیں وہی لڑکا اس ٹیکسی ڈائیور کا بیٹا تھا جب وہ چھوٹا ساتھا تھا اس کے انکل نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ رہا ہوں بلکہ تمہارے یہ فادر تمہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں کم جن وہ سوچتا تھا کہ جیسے مجھ کو چھوڑ دیا گیا ہے مجھے پھر اڈاپٹ کیا گیا پھر سے چھوڑ دیا گیا اور آج میں ایسے اکیلا ہوں اتنا انفورچنیٹ ہوں میرے فادر کو بھی بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے اور پھر دکھاتے ہیں اس ٹیکسی میں جو لاسٹ ٹائم جو اس کی سواری تھی وہ اس کا اپنا بیٹا ہی تھا اور اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کا فوٹو لگا ہوئے اگر آپ نے ایسا کوئی کبھی لڑکا دیکھا ہو تو اس کے بارے مجھے ضرور کانٹیکٹ ہی جے گا اور اس کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ میرا بیٹا وہاں سے گائب ہو گیا تھا کم جن وہ اس کی باتوں کو سن کے رونے لگتا ہے ٹیکسی رائیور یہ بھی کہتا ہے کہ پتا ہے مجھے مریکلز میں بہت زیادہ بلیو ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں دون پاؤں گا پت مجھے یقین ہے کہ ایک نائک دن میں اس سے مل ہی لوں گا اور پھر اس کے بعد اس ٹیکسی رائیور کا ایکسی رینڈ ہو گیا تھا پھر کم جن وہ اپنے فاتر کی فوٹو اور اپنی فوٹو دیکھ کے روئی رہا تھا بہت زیادہ کم جن وہ اس کو چپاتا ہے اس کو ایک ریسٹورنٹ میں لے کے جاتا ہے پھر تب بھی کم جن وہ کافی زیادہ روئے جا رہا تھا اور تب بھی کم جن کے پاس ڈونگ جو کا میسج آ جاتا ہے جو اس سے بتا دی ہے کہ وہ فوریور لائف انشورنس ہے اور تمہیں اسے کلیم کرنے کے لئے ڈی ای نی ٹیسٹ بھی چاہیے ہوگا پھر چارہ کم جن ہی پریشان ہو جاتا ہے وہ اس کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو یہ بات کہ میں اس آدمی کا بیٹا نہیں ہوں میرے فادر کوئی اور ہے اور ایمپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو ان کا اصلی بیٹا ہے وہ میرے سامنے بیٹا ہے ڈونگ جو سے کہتی بھی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو نا پھر بھی کم جن ہی اس کو سمجھاتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا یہی پہ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں اس ٹیکسی ڈرائیور کو کیسے جانتا ہوں آٹھ سال پہلے ایک ریسٹوریٹ میں کھانا کھاتے ہوئے جب بل پی کرنے کا ٹائم آیا تو کم تے ہی کا والٹ گھر پہ ہی رہ گیا تھا تب اسی ٹیکسی ڈرائیور نے اس کا بل پی کر دیا تھا کم تے ہی نے اس سے کہا بھی تھا کہ تم مجھے ایڈرس دے دو میں تمہیں پی کر دوں گا پر اس ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے پھر کبھی چانس ملتا ہے تو تم میری ہیلپ کر دینا کہ تم مجھے میرے بیٹی جیسے لگ رہے ہو پھر دکھاتے ہیں کم تے ہی ایک چھوٹے بچے کی ایشز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ اس کا فوٹو تھوڑا ساف کر رہا تھا اور وہ بچہ وہی تھا جو دونگ جو کا فرسٹ کلائنٹ تھا جس کو دیکھ کے دونگ جو ڈر کے بھاگ گئی تھی اور اس چیشے کو کم تے ہی اپنی شرٹ سے ہی ساف کر رہا تھا تہہی وہاں پہ دونگ جو کے فادر بھی تھی وہ اس کو ایک ٹیشو پیپر دے دیتے ہیں وہ سب ساف کرنے کے لئے پھر دونگ جو کے فادر پریشان مت ہو وہاں پہ تم جس کو بھی وزٹ کر رہے تھے وہ کافی نیو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے ڈیت زیادہ ٹائم پہلے نہیں ہوئی میری وائف کو مرے ہوئے پچھ سال ہو چکے ہیں اور اب میری وائف بلکل پرو ہو چکی ہوگی نئے لوگ کا دھیان رکھتی ہوگی تو تمہیں ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ وہاں پہ سب کچھ سمال لے گی وہ لوگ خوش ہوں گے پھر وہ بتاتا ہے کہ میری بیٹی سیول سرویسز ایگزام کی تیاری کر رہی اور بہت زیادہ محنت کر رہی ہے پھر کمتے ہی اس کو اس کی فیکٹری پہ چھوڑ دیتا ہے تو ہم جو کے فاتر کہتے بھی ہیں کہ تم مجھے بہاری کہیں چھوڑ دیتے ہیں پر تمہیں اتنے یہاں تک لے آئے تم نے آج میری بہت مدد کی تھانکیو اور کبھی ٹائم ملے تو میری فیکٹری میں آ جانا تھوڑی ایسی ہے پر کام یہاں پہ سب صحیح ہوتا ہے پھر دکھاتے ہیں کمتے ہی ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اس کی گھر چھوڑتا ہے اور وہ ٹیکسی ڈرائیور کے پاس کافی سارے روپے تھے تو وہ کمتے ہی سے کہتا ہے کہ یہ میں اپنی وائف کو انیورسری پہ دوں گا کمتے ہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تب تک ان کو سمحال کے رکھنا دوسری سائٹ دکھاتے ہیں ڈونگ جو کی فرینڈ اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو جیسے ڈبل لائف جینے کی کیا ضرورت ہے بیکار میں تو ادھر جواب کرنے گئی پھر سے فیونرل ڈائریکٹر کی ڈونگ جو بھی کہتا ہے کہ پھر کچھ دینوں کی بات ہے پھر میں یہ سب چھوڑ دوں گی تب ہی واپس کی دوسری فرینڈ آ جاتی ہے وہ ڈونگ جو کے ایک ہینڈ کریم دیتی ہے کہ یہ مجھے کسی نے دیتی تم رکھ لو اب دیکھو تمہاری جواب ہے تمہارے ہاتھ اسے خراب ہو جاتے ہوں گے تو یہ اچھ رہے گی جسے ڈونگ جو لے لیتی ہے اور تھینک یو بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ دوسری فرینڈ کہتی ہے کہ اتنا بھی کیا مشکل تھا ڈائریکٹ ہیپی برڈے بول دیتی یہ اس کا برڈے گفت ہے پھر دکھاتے ہیں ڈونگ جو کا 25 برڈے ہوتا ہے اس کے ڈائٹ بھی برڈے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں کہ کیسے جب ڈونگ جو پیدا ہوئی تھی پھر ان کے وائف کی ڈائٹ ہو گئی تھی اور جب ڈونگ جو چھوٹی تھی تو ایک بار وہ شیشے میں دیکھ کے رو بھی رہی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے موم آپ یہاں پہ نہیں ہو یہ سب میری گلتی ہے اور اس کے ڈائٹ بھی سن رہے تھے اور وہ بھی رو رہے تھے پھر دکھاتے ہیں ڈونگ جو جانے والی تھی اس کے ڈائٹ اس کے لئے لنج پرپیر کر رہے تھے اور وہ اس کو پورا ڈبا پکڑا دیتے ہیں ڈونگ جو منہ بھی کرتے ہیں کہ اس کے کیا ضرورت تھی میں سینڈوچ گئے جاتی برٹ اس کے ڈائٹ اس کو سبردستی دے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑا گھومنے چاہو کبھی چھوٹی لو پورے ٹائم تمہیں سٹڈی ہال میں رہتی ہو کسے دن چھوٹی لے لو اور شاپنگ کرنے چلیں گے ڈونگ جو کہتے ہیں کہ ڈائٹ آپ کے پاس پیسیو بھی نہیں ہے میں شاپنگ کیسے کریں گے ہم اس کے ڈائٹ کہتے ہیں اچھا میں اتنا گریب بھی نہیں ہے کہ میں شاپنگ نہ کرا سکوں ایک کسی اور کو کھانا کھلانا اتنا بڑا بھی نہیں ہے اور فروز سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مگر تمہیں وہاں پہ واپس نہیں جانا ہے وہ فیونرل ڈائریکٹر والی جوب پہ ڈونگ جو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں نہیں جاؤں گی میں ڈونگ جو کے جانے کے بعد ڈونگ جو کے فادر کافی سارا بڑک پاس لگا دیتے ہیں اور اپنی وائف سے بولت رہے ہوتے ہیں کہ ڈونگ جو کا دھیان رکھنا اور بچاری بہت زیادہ سٹرگل کر رہی ہے تمہیں اس کا دھیان رکھنا پڑے گا مجھے پتہ ہے تم رکھ رہی ہو اور ڈونگ جو بلکل تمہاری طرح ہے بس اس کا ہو سکے تو اس کا پیپر بھی پاس کرا دینا پھر دکھاتے ہیں ڈونگ جو روٹ کروس کرنے والی تھی اور وہیں پہ کمٹے ہی کھڑا ہوتا ہے ڈونگ جو اس کو دیکھے کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ تھا کہ تمہارے بچے بھی ہیں کمٹے ہی کہتا ہے میں میرے نہیں ہوں اور یہاں پہ یہ میری اس ٹائم پہ جوب چل رہی ہے اس لئے میں یہاں پہ ہوں اس کا کام یہ تھا کہ بچے دھنگ سے وہاں سے روٹ کروس کر لیں پھر جب بچے آتے ہیں تو وہ اتنی زور سے دھکا دیتے ہیں کہ کمٹے ہی کو دھکا لگتا ہے کمٹے ہی ڈونگ جو کا بریک فاسٹ بھی سارا روٹ کر جاتا ہے پھر بچے اتنی زور زور سے جلدی سے بھاگ جاتے ہیں اور کمٹے ہی ڈونگ جو کا بریک فاسٹ سب ٹھیک کراتا ہے اس کو اس کے ڈپوں میں پھر سے بھر کے رکھتا ہے کہتا ہے کہ پلیز یہ میری گلتی سے ہوا ہے تو مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں میں تمہیں پے کر دوں گا پر ڈونگ جو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کتنا پے کر ہوگے تمہیں تو یہی لگتا ہے نا سب کچھ پیسے سے ہی ہو سکتا ہے اس لئے تم اپنے فادر کے فیونرل میں بھی اس لئے گئے جب تمہیں کسی نے پے کر آ کمٹے ہی کہتا ہے کہ یہ تم نے جو بات بول دی ہے نا یہ غلط بات ہے بلکل اور تم کیا بات کر رہی ہو تم نے تو مجھے پیسے دیئے تھے نا تاکہ میں کسی کی پٹائی کر سکوں اور پھر دونوں لڑنے لگتے ہیں اور پھر ان کے وجہ سے ٹرائفک میں کافی زیادہ پرابلم ہو رہی تھی تو وہاں سے لوگ اس پہ چلانے لگتے ہیں کہ تمہارا کام کیا ہے اور تم کر کیا رہے ہو ونسنٹ چیک کر رہا تھا کہ ان کی کمپنی کیسی چل رہی ہے آج کل اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور لوگ کتنی برائی کر رہے ہیں ان کی کمپنی کی اور ان کی جتنی بھی ساری ریکویسٹ تھیں ساری اب کینسل ہو چکی تھی ونسنٹ کیمٹے ہی پہ کچھ سا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سارے بک فیسٹ تم نے گرایا اور اس پہ بچے فسل بھی سکتے تھے اور ساری تمہاری گلتی ہے تم نے مافیو مانگی اس لڑکی سے اور اسے کافی ڈاڈ ڈبٹ کے کہہ رہتا ہے کہ اس لڑکی سے ملنا ہے اس سے مافیو مانگ نہیں ہے ورنہ ہماری کمپنی بند ہو جائے گی پھر کیمٹے ہی اس کو میسیج بھی کرتا ہے بڑھ کوئی ریپلائی نہیں آتا دوسری سائٹ دکھاتے ہیں دومچو کے فادر نے گاڑ کی جوب کی تھی اور ان کو ایک گاڑی پارک کرنی تھی اور گاڑی پارک کرتے ہو وہ سائیکل سے ٹکرا جاتے ہیں جس واجہ سے گاڑی میں کافی زاری سکریچز آ گئے تھے وہ اس لیڈی سے کہتے بھی ہیں کہ میری گلتے سے ہوا ہے میں ٹھیک کر آ دوں گا وہ لیڈی ان کو ڈاچری ہوتی ہے کہ یہ تمہیں پہلے ہی دھیان رکھنا چاہیے تھا اور دونگجو کے فادر کو اپنا کچھرا بھی دے دیتی ہے کہ یہ نیچے جاتے ہوئے فیک دینا اور وہیں پہ کمٹے ہی ہوتا ہے وہ پوسٹر چپ کھا رہا تھا وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ دونگجو کے فادر ہے پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہی لیفٹ سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں دونگجو کے پاپا کہتے ہیں کہ وہ ایسی کچھ ٹائم کے لیے میں ہاں پہ ایسی جاپ کر رہا تھا تب ہی ان کے پاس دونگجو کا کول آ جاتا ہے اور جب کمٹے ہی دیکھتا ہے کہ اچھا یہ دونگجو کے فادر ہے اور دونگجو پوچھتی ہے کہ پاپا آپ کہاں ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بیٹا میں تو اپنی دکان میں ہوں اس کو دیکھ کے کمٹے ہی شوق دو جاتا ہے کہ بتاؤ کتنے جھوٹے ہیں دونوں باپ بیٹی کیونکہ کمٹے ہی کو یاد آتا ہے کہ دونگجو کے فادر نے بتایا تھا پاپاہ دونگجو سے پوچھ بھی رہے تھے کہ تم نے پک فاس کر لیا کہ آج وہ میں نے بہت اچھے سے بنایا تھا اور وہ کہتے بھی ہیں کہ آج تو ریس لے لانش گیا تھا کیونکہ آج تمہارا بڑٹی ہے اور جس کو سنزن کے کمٹے ہی کو اور زیادہ بڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے بتاؤ کیا کرتی ہے اور اس کا بڑٹے بھی تھا پھر دکھاتے ہیں کمٹے ہی رات کو ایک ٹیڈی بن کے کچھ فلایرز بات رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ کچھ بچے اس کو پریشان کرنے لگتے ہیں تب ہی اس کو وہاں پہ دونگجو دکھ جاتی ہے جو کافی دکھی ہوئی سی بیٹھی تھی اور کمٹے ہی اس کو ہسانے میں لگ جاتا ہے جس سے دونگجو کا موٹ تھوڑا ٹھیک بھی ہو جاتا ہے پھر وہاں سے چلی جاتی ہے کمٹے ہی دیکھتا ہے کہ میں اتنا اچھا دانس کی اور وہ وہاں سے چلی گئی تو وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو بھی ایک فلایر دے دیتا ہے پھر دکھاتے ہیں کمٹے ہی کا انکل ونسٹ اس کو ڈاٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کیا کر رہا تھا تو اتنا خوش ہے کہ تجھے بی سڑک میں ڈانس کرنے لگا کمٹے ہی کہتا ہے کہ انکل ہی تو میرا ایک طریقہ تھا جس سے لوگوں میری طرف اٹریکٹ ہو اور میں ان کو یہ فلایر بات پاؤں تو ونسٹ اس سے کہتا ہے کہ جلدی سے اس لڑکی کا نمبر مجھے دے اور میں اس کو میسج کرتا ہوں پہٹ کمٹے ہی کہتا ہے کہ نہیں میں ہی خود ہی کر دیتا ہوں اور وہ اس کو میسج کر دیتا ہے کہ پلیز مجھے فون کرو مجھے تم سے ملنا ہے پھر دکھاتے ہیں ڈھومجو گھر پہ جاتی ہے اور وہ فریش میں دیکھ لیتی ہے کہ کیک رکھا ہوا ہے اور پھر اس کو یاد آتا ہے کہ کیسے جو ٹیڈی بنا ہوا تھا اس کے ہاتھ پہ ہی وہی نشان تھا کر لیا کہ جو تم نے گلتی کی تھی اس کا تم نے پیمنٹ کر دیا ہے اور اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے پھر دکھاتے ہیں ڈھومجو کی فادر ڈھومجو کا برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں کمٹے ہی کو ایک نیو جوپ ملتی ہے اس کو جس نے ہائر کیا تھا وہ بتاتی ہے کہ میرے بہن کے ہزبین کے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ڈیتھ ہوئی اور وہ بیچاری بہت دکھی ہے تو ہمیں اس کے گھر سے اس کے ہزبین کا سارا سمان نکالنا ہے اس لئے میں نے تمہیں یہاں پہ بلایا ہے جیسی وہ سمان کھالی کرنے کے لئے کمٹے ہی وارڈروب کھولتا ہے وہ ایک دم سے شوق دو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ڈونگ جو بیٹی ہوئی تھی اور آج یہی پہ یہ اپسوڈ فنیش ہو جاتا ہے پھر یہ بھی دکھاتے ہیں جو ڈونگ جو کے فادر کیک لے کے آئے تھے وہ انہیں کمٹے ہی نے ہی دیا تھا اور یہی پہ اپسوڈ فنیش ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو پلیز میلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں بائی بائی ڈال نیکس ویڈیو